اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں سعودی رب کی جروری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آج کی ویڈیو جو ہے آپ آگر تک جرور دیکھیں کیونکہ اس میں بہت ہی اہم چیزیں جو ہے میں نے لی ہیں کوئی جروری خبریں آئی ہیں جو کہ آپ کے کام کی ہو سکتی ہیں اگر آپ انڈیا سے سعودی رب آنا چاہتے ہیں یا ابھی آپ کا جو کفیل ہے یا کمپنیاں آپ کے اکام میں کوئی اگزیٹ رینٹری ویزا کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہا ہے یا آپ جو ہے سعودی رب سے انڈیا جانا چاہتے ہیں چھوٹی ویکسین کے بارے میں ہے چالیس سال سے اوپر کے لوگوں کو ویکسین لگنی شروع ہو گئی اس کے بارے میں بتاؤں گا اور ایک اور جو سب سے اہم ٹوپک ہے وہ یہ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ ابھی سعودی رب سے بہار ہیں چھوٹی پہ اپنے ملکوں میں خاص طور سے انڈیا میں موجود ہیں تو ایس سرویس پہ جن لوگوں نے اپنا ویکسینیسن سرٹیفیکٹ اپلوڈ کیا تھا تو کچھ لوگوں کا تو اپروول ہو گیا ہے وہاں پہ مل گیا ہے ان کو ہو گیا اپروول لیکن بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس طرح کا جو ہے میسیز آیا جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کے جانی جو سرٹیفیکٹ ہے اس کو اپروول نہیں کیا گیا اپروول نہیں کیا گیا ہے اور آپ کو اس کو سعودی ایمبیسی سے اٹیسٹ کرانا ہوگا اس کے بارے مجھے جروری جان کری ہے وہ جو ہے میں آپ کے ساتھ مشہر کروں گا اور آج کی کرونا وائرس کی ریپورٹ اور بھی سعودی رب کے کچھ جروری خبریں ہیں ان سب کی جان کری میں آپ کو دوں گا تو ویڈیو آپ آخر تک جرور دیکھیں دیکھیں یہاں پر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا جب ہم نے ٹرینڈ شروع کیا تھا اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر میں نے تو پہلے دن دوسرے دن بہت لوگ آئے الحمدللہ سادھیا لوگوں نے آگے کافی جو ہے ٹویٹ کیا ری ٹویٹ بھی کیا انہوں نے پر اب جو ہے لوگ نہیں آرہے وہاں پر دیکھیں میں آپ سے ریکویٹس کرنا چاہوں گا کہ ہر دن تین مجھے سے لے کے چار مجھے تک سعودی رب کے ٹائم کے ساتھ سے میں ٹویٹر پر رہتا ہوں وہاں پر جو ہے ہم ریکویٹس کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ سے تاکہ وہ جلدی جلد انڈیا سے سعودی رب کے لیے کچھ شرطوں کے ساتھ مجھے فلائٹ کو کھول دیا جائے تو وہاں پر آپ جو ہے آگے ساتھ دیں میرا تاکہ فلائٹ جلدی سے جلد انڈیا سے سعودی رب کے لیے کھولی جائے تو سب سے پہلے دیکھیں ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کا بارے میں بہت زیادہ کمنٹ آ رہی ہیں انسٹاگرام پر لوگ جو ہے سوال پوچھ رہے تو یہ بھائی نے آپ نے سوال کیا تھا پلیس کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بیٹسین سرٹیفیکٹ اٹیسٹ کروانا پڑے گا اور کیا سعودی ایم بیسی سے کروانا پڑے گا یا کہیں اور سے اٹیسٹ کروانا پڑے گا پلیس اس کے بارے میں جو ہے جرور بتائیں اور اس طرح کا جو ہے میسی جا رہا ہے وہاں پر بہت لوگوں نے جو ہے اٹیسٹ نہیں کرایا انہوں نے جو ہے اس سرویس پہ اپلوڈ بھی کر دیا ہے اور وہ اپروو ہو گیا وہاں پر لیکن بہت لوگوں نے جو ہے یعنی ایم بیسی سے اٹیسٹ کر آیا اور انہوں نے جو ہے اپلوڈ کیا ان کا اپرووڈ نہیں ہوا ہے تو یہاں پر ایک کنفیوزن جو ہے بنی ہوئی ہے کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بھی اوفیسیل جانکاری نہیں آئی ہے کہیں سے بھی کہ اگر آپ کا جو ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا دیکھیں یہاں پر جو اوفیسیل جانکاری ہے وہ یہی ہے کہ جو ایس سرویس کی طرف سے آپ کو میسیج بھیجا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے یعنی جو سرٹیفیکٹ ہے اس کو سعودی ایم بیسی سے اٹیسٹ کراؤ صرف یہی جو ایک اوفیسیل جانکاری ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پہ جو ہے اس طرح جینی کے لکھا ہوانا چاہیے براگٹ میں کچھ لوگوں کا اور کچھ کہنا ہے لیکن کوئی بھی اس طرح کی اوفیسیل جانکاری نہیں ہے اور نہ ہی منسٹری آف ہیلت نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ کس طرح سے سرٹیفیکٹ پہ آپ کا لکھا ہوا ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پر میں سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا جن لوگوں نے اپنا ویکسین سرٹیفیکٹ اپلوڈ کر دیا ہے اور ان کا ریجیٹ ہو گیا ہے یا جو لوگ اپلوڈ کرنے والے ہیں تو ان سے یہاں پر میں یہی کہنا چاہوں گا کیونکہ جو خبر آئی ہے اوفیسیل نیوز یہی ہے جو آپ کو میسیج دیا جا رہا ہے اس سرویس کی طرف سے منسٹری آف ہیلت کی طرف سے کہ آپ کا جو ریجیکٹ ہوا ہے ویکسین سرٹیفیکٹ وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ اٹیسٹ نہیں ہے سعودی ایمبیسی جو کی انڈیا میں موجود ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے سرٹیفیکٹ کو سعودی ایمبیسی سے اٹیسٹ کر آ لیں کسی ایجنٹس کے جو ہے آپ کرا سکتے ہیں جو بھی آپ کا اس میں کھڑ چلے گے دو ہزار پانچ ہزار چھے ہزار وہ آپ جو ہے کسی ایجنٹس سے بات کر کے اٹیسٹ کرنے کے بعد ہی اس کو آپ اپلوڈ کریں تو بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا کیونکہ اگر مان لیجے آپ بینہ اٹیسٹیسن کے جو ہے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ اپلوڈ یعنی اپروو نہیں ہوا پھر سعودی کی گورنمنٹ جو ہے فلائٹ کھول دیتی ہے اگر آپ کا جو توقع نہ ہے وہ ہیلتھ سٹیٹس میں ایمیون جو ہے اگر اپڈیٹ نہیں ہوا تو پھر آپ کو انسٹیوشنل کارنٹین میں رکھا جائے گا جس کا خرچہ پچاس ساٹھ ہزار روپے ہند لیا گا اگر یہ پانچ ہزار روپے آپ کے لگ رہے ہیں وہاں پہ اٹیسٹ کرانے میں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے اس کے مقابلے کے آپ پچاس ساٹھ ہزار روپے کھڑچہ کریں یہ آنے کے بعد تو آپ جو ہے پہل اٹیسٹ کرا دیں سعودی ایمیسی سے اس کے بعد جو ہے اپلوڈ کریں وہاں پہ اور ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا یہ خبر آئی ہے منسٹری آف ہیومن نیسورس کی طرف سے تو یہاں پہ ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ لگ بگ چالیس ہزار نئی جوب سعودی شہریوں کو دی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس ہزار گیر ملکیوں کو نکالا جائے گا یہاں سے اور چالیس ہزار جو سعودی شہری ہیں ان کو رکھا جائے گا اور یہ جو سیکٹریز میں بتایا گیا ہے وہ ٹیکنیکل جو کام ہیں ان میں اور انجینئرنگ ڈرائیونگ سکول کے بارے میں ہے سینیما سیکٹر ہے ریال اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہے یعنی جو جمین کا کام کانسٹیکشن کا کام خریدنا یا جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں جمین کے بارے میں سب جو ہے ریال اسٹیٹ میں آتی ہیں اس کے بارے میں ہے کسٹمر جو ہے کلیرینس ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہے اس کے بعد جو ہے پروفیسنل اوپ لیگل ایڈوائز انڈلا فارمز کے بارے میں جو کانون کے وغیرہ کے جو کام ہوتے یہاں پر اس میں ہے تو کہنا کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ چالیس ہزار لوگوں کو گیر ملکیوں کو یہاں سے نکالا جائے گا اور سعودی شہریوں کو رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ میں جو ہے آج کی جو ایک اور اہم خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ابھی یعنی سعودی رب سے انڈیا جانا چاہتے ہیں چھوٹی پاکستان جانا چاہتے ہیں اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں اور وہ انتجار کر رہے تھے کہ سیکنڈ ڈوز ہمارے لگ جائے تاکہ یہ جو دو ویکسین کا جو کوڑ سے وہ پورا ہو جائے گا یہاں پر تو ان کے لئے اچھی خبر ہے کہ جن لوگوں کی عمر چالیس سال سے اوپر ہے ان کو سیکنڈ ڈوز لگنی شروع ہو گئی ہے اور وہ صحتی اپلیکیسن کے جلیے اپنی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں تو اگر آپ سعودی سے جانے کا پلان کر رہے ہیں تو دونوں ویکسین جو ہے جرور لگوائے اگر آپ کی چالیس سال سے اوپر عمر ہے تو ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں یہ خبر آئی ہے وزارت داخلیہ کی طرف سے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ مکہ میں رہتے ہیں یا مکہ کے آس پاس کے علاقے میں رہتے ہیں اگر آپ بنا پرمٹ کے مسجد الحرم میں اگر جاتے ہیں یا آس پاس اس کے بھومتے ہوئے دیکھتے ہیں یا اگر آپ مینہ میں یا مزدلفہ میں یا عرفات میں جاتے ہیں بنا پرمٹ کے تو آپ کے اوپر ایسی صورت میں یعنی فائن لگا دیا جائے گا جو کہ دس ہزار ریال کا ہوگا تو جو بھی گرم ان کی بھائی وہاں پر کام کرتے ہیں اس طرح کا یا ان کا جو ہے آنا جانا ہے وہاں پر اگر آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہاں پر نا جائیں پہلے پرمٹ بنوالے جب آپ کو کے آس پاس اگر آپ جو ہے دیکھے گئے تو ایسی صورت میں دس ہزار ریال کی آپ کے اوپر پینلٹی لگا دی جائے گی اور آج کے کرونا وائرس کی ریبورٹ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر دیتا ہوں تو پچھلے چوٹس گھنٹے میں گیارہ سو تہتر نئے کیس آئے ہیں تیرہ سو نوازی جو لوگ ہیں اس بیمانے سے صحیح دیاب ہو گئے ہیں اور تیرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو سب سے ہیسٹن میں دو سو تہتر ریال میں دو سو ستائیس مکہ میں دو سو بائیس الگسیب میں ایک سو پندرہ مدینہ میں نبے اسیر میں ستتر نوردن بورڈرز میں چالیس البہہ میں انتالیس جزان میں بتیس نجران میں اٹھارہ تبوگ میں اٹھارہ ہائل میں چودہ الجوف میں آٹھ اور سوجرک اندر جو ابھی ایکٹیو گئیس ہیں وہ ہیں گیارہ جان نو سو ستر جن میں سے تہرہ سو اٹھالیس کریٹیکل کیس ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ میں ایک جروری خبر شیئر کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ بہت سارے ہمارے گیرمون کی بھائی سعودی عرب سے چھٹی گئے اپنے ملکوں میں اور یہاں پر جو ان کی کمپنی ہے ان کا کفیل ہے ان کے اقام میں وہ وزا کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہا ہے دیکھیں عرب دنیوز پہ جو ہے یہ خبر آئی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کفیل ہے وہ اپنے ورکر پہ خروج والمیت کی کیٹی گری میں اس کو ڈال دے کہنا کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ریپورٹ کر سکتا ہے کہ میرا ورکر جو ہے یہاں سے گیا اور واپس نہیں آیا تو اس طرح کی سیچویشن اگر آپ کو لگ رہی ہے آپ کو ایسا خطرہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو اس کیٹی گری میں ڈال سکتے ہیں اور آپ کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے اور آپ کے جو بینیفیڈ ہیں جو سیلری ہے رکی ہوئی یا اور کوئی یہاں پہ بونس وغیرہ ہے آپ کا اس کا خطرہ ہے نہ ملنے کا تو آپ کو اگر آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا نے بیسی سے جو ہے کوانٹیٹ کریں جو کونسلیٹ ہے وہاں پہ جو کوانٹیٹ کریں اور اپنے اس کیس کو لیبر جو یہاں پر کوٹ ہے وہاں پہ کے چانسز بڑھ جائیں گے تو یہ سعودیرب کی کچھ جروری جان کری ہے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور سعودیرب کی لیٹیس نیو جو ہے چینل پہ ملے کے آتا رہے تاہو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ